اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ ہوئے جی گھوٹنے سے گھوٹ ہم کیا رہے ہیں سرسوں کا ساکھ اور مکعی کی روٹیاں بنائی تھی اور مکعی کی روٹی کا جو آٹا ہے وہ مشین میں اتنا اچھا گونہ گیا تھا اور اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی ویڈیو ملے کسی کی کہ کسی نے مشین میں اس کو گوندا ہے یا نہیں کیونکہ اس کو تو ساتھ ساتھ گونتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں اور یہ ڈیلیوری کے لیے بھی کنٹینر ریڈی ہو گئے تھے ساکھ کے تو میں نے اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی اور میں دیسو چاپلوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ میں سے بھی کسی کو چاہیے تو مجھے کال کریں اور میں آپ کو بھی بھیجوا دوں گی اور یہ تھوڑا زب بج کیا تھا ہم لوگوں نے کھایا تھا اور اپنی فرینڈز کو بھی میں نے بھیجا تھا انہیں بھی بہت زیادہ پسند آیا اور ساتھ میں مگئی کی روٹی ہم بنانے والے تھے تو یہ فرس ٹائم فرس ٹائم بلکل میں نے جو ہے نا اس کو ٹرائی کیا مجھے بلکل نہیں آتا تھا میں نے یوٹیوب میں دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ کس طرح سے بناوں تو پھر مجھے جو ٹرک سامجھ آیا وہ یہی تھا کہ آپ اوپر نیچے بیگ رکھ کے اور اس کو ہاتھ سے ہی کر سکتا ہے اگر میں نے بیلنے سے بنائی تھی تو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بنائی تھی لیکن جو میں اوپر نیچے بیگ رکھ کے ہاتھ سے بنا رہی تھی یہ جو فریزر والے بیگ ہوتے ہیں جس میں ہم چیزیں ڈال کے فریز کرتے ہیں یہ وہ غیرہ بیگ تھا اور اس سے بہت اچھی روٹی بنی تھی اور یہ جو طوے پہ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں تو میں نے پہلی بار بنایا تھا اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا بہت اچھا اور جب ہم اسے اتارتے تھے تو پھر میں اس کے اوپر بٹر لگا لیتی تھی تو اب یہ ہم پیکنگ کر رہے ہیں ڈیلیوری کی کیونکہ یہ ساغ ہو چکا وہاں ہے ریڈی سب لوگوں کا تو اور ڈیلیوری کے لیے جو پکئی کی روٹی اور ساغ جانا تھا تو پھر ہم اس کی پیکنگ کر رہے تھے اور جو ہے میں نے روٹیاں بہت اچھی بنی تھی بہت مزایا جب پھر اپنے لیے ڈیلیوری ہو چکی بھی تھی پھر ہم نے اپنے لیے شام میں بنائی اور میں نے اپنے لیے تھوڑا مکھن کم کی لگایا تھا کیونکہ اس میں بھی اتنا کی تھا اور اس میں بھی روٹی پہ پھر میں نے اپنے لیے تو کم ہی لگایا تھا تھوڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سائیڈوں سے اور اتنا مزے کا بنا تھا میں نے تو اپنے لیے تھوڑا سا بول میں ڈال کے فریز بھی کیا ہے کیونکہ مجھے تو سرسوں کا ساگ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ملتا بھی نہیں ہے مشکل سے ہی ملتا ہے اور اسی کے ساتھ عصرہ پریئے کر رہی تھی تو میں نے اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی اور اکثر مجھے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ عصرہ کے جو پاؤں پہ ہے کس چیز کا نشان ہے تو یہ اس کا برث مارک ہے جو کہ اس کے پاؤں پہ ہے نشان تو اچھی جگہ پہ ہے آپ اس کو چھپا بھی سکتے ہیں اور جیسا بھی اللہ نے جس کو بنایا ہے تو بہترین ہی بنایا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہم گروس بھی کر کے آئے تھے وہ اب میں نے نکال لیا کیونکہ میں نے سوچا اب سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایشن شوپ سے ہم کیا لے کے آئے ہیں تو گوشت جو تھا وہ تو میں نے فریج میں ہی رکھا تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ جو پتیلی میں نے لی تھی نا میں نے آپ کو بتا رہا تھا اور ساتھ میں کڑائی پوریاں وغیرہ فرائی کرنے کے لیے حلوہ بنانے کے لیے بہت بڑی والی وہ جو پتیلی بے چاہیے تھی اور کڑائی چاہیے تھی وہ میں نے بائے کی ہیں اور ساتھ میں جو گوشت وغیرہ تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور جو باقی چیزیں ہیں وہ گوشت دیکھیں فریج میں میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو میں صبح سمیٹنے والی تھی میں بہت زیادہ ہم لوگ تھک رہے تھے آپ نے دو ولوگ پہلے دیکھیں ہی ہیں یہ اسی کا ہی پارٹری سمجھ لیں کہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ انجوائے کیا تھا لیمریک میں پورا دن صبح سے شام تک ہم لیمریک میں ہی تھے کھانا وغیرہ کھا کے آئے تھے لیکن پھر میں نے یہ ویڈیو میں میں نے صبح ہی بنائی تھی اور اس سب ویڈیو بنانے کے بعد پھر میں نے جو ہے گوشت کو سمیٹ بھی لیا تھا سب سے پہلے تو کنور کے یہ جو نورل ملتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے چکن اور چٹ پٹا فلیور اس کے بعد شلجب لیے تھے عروی لی تھی ہری مرچ دھنیا نہیں تھا ان کے پاس یہ ایک انسٹنٹ یقنی ہے یہ میں نے پہلی بار بائی کیا پتہ نہیں اب یہ کیسی بنے گی اور یہ ایک مکس مسالہ ہے یہ ہم لوگوں نے لیا ہے یہ عام والی کینڈی ایرج کو پاکستان کی بہت پسند ہے لسندر کا پیسٹ ہے یہ جو سے انہوں نے راستے میں پیئے تھے اور ایرج نے اٹھایا تھے اور عیسیٰ نے اپنی پسند کے یہ کچھ مسالے ہیں یہ ثابت مرچے ہیں یہ بونے ہوئے چنے ہیں نمکو ہیں کیک رس ہیں سلانٹیز ہیں اور یہ کچھ ڈالیں ہیں چنوں کی ڈالیں ہیں مصر ہیں کچھ ڈالیں تو میرے پاس پڑی تھی یہ کھجوریں ہیں مجول تو یہ بھی ہم لوگ لازمی لے کے آتے ہیں اور ساتھ میں کیا تھا زیرہ تھا چنے کی ڈال تھی ماش کی ڈال تھی کیونکہ مجھے بنانے تھی آش آرڈر کی وہ شامی اور ساتھ میں کیا بھلے تو اور یہ آٹا ہے کیونکہ ہم پراتھے بھی بناتے ہیں اور چیزیں تو اس کے لئے آٹا میدہ بھی مجھے لازمی چاہیے ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں تھی اور کڑائی جو تھی وہ کافی مزے کی بڑی کھلی کڑائی مجھے ملی ہے اور اس کے پرائز مجھے نہیں پتا میں بھول گئی ہوں اور جو لیکن جو پتیلی تھی اس کے پرائز مجھے یاد ہے کہ وہ 45 یورو کی تھی لیکن اس کے پرائز مجھے نہیں یاد ای تنک یہ 20 یورو کی تھی اسی کے ساتھ ہی ملوں گی نیکس فلوگ میں اللہ حافظ